بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ویوورز آج کا جو لیکچر ہے وہ بی اے اور اے ڈی پی آرٹس پارٹ ون کے سٹوڈنٹس کے لیے ہے اکثر بچے یہ کوسٹن کرتے ہیں کہ سر ہم پیپر اچھا اٹیمٹ کر کے آتے ہیں مگر ہمارے مارکس یا تو صرف پاسنگ آتے ہیں یا پھر ہماری کمپارٹ آجاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے تو ویورز کچھ چیزیں سٹوڈنٹس جو ہیں وہ پیپر اٹیمٹ کرتے ہوئے غلطیاں جو ہیں ان کو کر جاتے ہیں بارہا انہیں بتایا جاتا ہے جہاں تک تو بچوں کا سوال ہے جو میرے پاس پڑھتے ہیں اور کچھ ایسے بچے ہیں جو کمنٹس میں مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنے فیلئر کو بچا سکتے ہیں تو ویورز آج میرا لیکچر ان تمام بچوں کے لیے ہے جو اب پیپرز کی تیاریوں میں مصروف ہیں پیپرز دینے والے ہیں تو وہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں وہ بہت زیادہ فیلئر سے بچ سکیں گے تو ویورز لیکچر شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ دہ بائولش ورڈ کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو موصول ہوتی رہیں تو ویورز چلتے ہیں لیکچر کی طرف جیسا کہ ویورز میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ایڈی پی آرٹس میں انگلیش لینگویج کا جو پیپر ہے اس میں بچے جو ہیں کون کون سی مسٹیکس نہ کریں تو وہ اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں تو اسی سلسلے میں آج ہم لوگ جو ڈسکس کریں گے وہ تھرڈ یئر کو ڈسکس کریں گے کہ تھرڈ یئر کے انگلیش لینگویج کے پیپر میں سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کس طرح اپنے آپ کو فیلیر سے بچا سکتے ہیں تو ویورز میرا سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اے پوزشن میں جو کوسٹنز کیا جاتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارا ویورز کوسٹن ہوتا ہے وہ ہے جی ریفرنس ٹو دا کونٹیکسٹ اس میں ویورز پتا ہے کیا ہوتا ہے with explanation یہ کسٹنز کیا جاتے ہیں تھری ریفرنسز جو ہیں وہ attempt کرنے ہوتے ہیں پانچ آپ کو دیے جاتے ہیں اب ویورز اس میں سٹوڈنٹس سے جو غلطی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جی کہ وہ یا تو پوائنٹ کے نام میں سپیلنگ کی مسٹیک کر جاتے ہیں یا پھر وہ پوائنٹ کا نیم لکھتے ہوئے سپیلنگ مسٹیک کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں مارکس نہیں ملتے تو بچوں آپ نے کیا کرنا ہے جی اس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ نہ تو آپ کا پوائنٹ نیم اور نہ ہی آپ کی پوائنٹ نیم جو ہے وہ اس میں سپیلنگ میں کوئی مسٹیک آئے اس کے بعد کونٹیکسٹ اور explanation اب سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں ویورز explanation میں پوائنٹ کے بارے میں بتا دیتے ہیں اب سٹوڈنٹس نے کیا کرنا ہوتا ہے جی examiner انہیں دیتا ہے lines وہ couplet کی صورت میں ہو سکتی ہیں وہ stanza ہو سکتا ہے یا پھر one act place میں سے کوئی lines دے سکتا ہے سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں ان lines کو ان given lines کو explain کرنے کے بجائے پوری poem کو explain کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے examiner جو ہے ان کے number deduct کر دیتے ہیں تو سب سے پہلا جو point ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ reference لکھتے ہوئے proper طریقہ آپ نے apply کرنا ہے اس کے بعد poem کا نام اور poet کا نام جو ہے وہ آپ نے صحیح spelling کے ساتھ لکھنا ہے درست لکھنا ہے پھر اس کے بعد viewers explanation میں میں نے آپ کو بتایا کہ explain کرتے ہوئے آپ نے صرف given lines جو آپ کو دی گئی ہیں صرف اور صرف viewers ان کو آپ نے explain کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے پوری poem کو explain نہیں کرنا پہلا point تو viewers یہ تھا اس سے یہ ہوگا کہ examiner آپ کو maximum number دے گا اگر آپ relevant رہیں گے simple english کا استعمال کیجئے cramming سے بچیں بی اے کے پیپر میں جو اب ای ڈی پی آرٹس ہے انگریزی کا خاص پر پرچے میں viewers examiner جو ہے وہ آپ کی simplicity یعنی کہ انگلیش لینگویج کو آپ کتنا simply لکھتے ہیں اپنی self writing میں students کیا کرتے ہیں cramming کی وجہ سے غلطی کر جاتے ہیں لکھتے ہوئے بھول جاتے ہیں کیونکہ cramming ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں mistakes کہا جاتے ہیں اب جب self writing کی عادت ہوگی تو ایک تو examiner کو appeal کرے گی کہ simple english میں لکھا ہے اس طرح وہ maximum number آپ gain کر سکتے ہیں number two number two viewers ہمارا جو دوسرا question ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی poem سے question answers poem سے آپ کو question answers جو ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں اب یہ میرا concern جو ہوگا poems اور short stories one act end one act plays ان سب کے لیے ہے یعنی کہ اس میں سے بھی آپ سے question answers پوچھے جاتے ہیں poems سے بھی آپ سے question answer پوچھے جاتے ہیں اب viewers students کیا کرتے ہیں ایک تو notes جو ہیں مختلف teachers اسادزہ کرام نے notes بنائے ہوتے ہیں اور وہ پوری point میں کوئی ایک question ہوتا ہے یا maximum دو question ہوتے ہیں اور بچے جو ہیں وہ ہی رٹ لیتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ اس میں سے ہی paper آئے گا اور paper میں وہ question attempt کر کے آئیں گے تو انہیں maximum marks مل جائیں گے viewers ایسے نہیں ہوتا آپ اگر ان questions کو لکھتے بھی ہیں تو اس کے لیے viewers آپ کو ایک چھوٹا سا trick جو ہے اس کو follow کرنا پڑے گا اور وہ trick کیا ہے viewers آپ کو poems میں سے اگر question آتے ہیں یا short stories اور one act plays میں سے question آتے ہیں viewers آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی question آپ attempt کر رہے ہو اس کی statement کو آپ نے پڑھنا ہے آپ statement کو پڑھ کر foreign understand کر جائیں گے اگر آپ نے اسے اچھے طریقے سے prepare کی ہوئے questions تو آپ کو آپ نے کیا کرنا ہے جو بچے غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ statement کو وہ ignore کر دیتے ہیں جو انہوں نے questions پہ پہ کی ہوتے ہیں صرف وہی question اٹھا کر لکھ دیتے ہیں اب examiner جو ہے وہ یہاں پر judge کرتا ہے کہ student نے کیا perceive کیا اس statement سے اور وہ بچے ignore کر جاتے ہیں آپ نے viewers کیا کرنا ہے statement کو پڑھنا ہے statement کو تھوڑا سا elaborate statement کو elaborate کرنے کے لئے اس کی resemblance اس کا reference اس کا concern اس کا تعلق جو ہے آپ اس poem کے ساتھ جوڑیں گے کہ یہ statement basically یہ بات کرنے جاری ہے اور poem یا short story یا one at play میں اس بارے میں یہ بات کہی گئی ہے اس کو تھوڑا سا ایک paragraph میں explain کرنے کے بعد elaborate کرنے کے بعد پھر آپ نے جو question پہ کیا ہو ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ most similar to the statement آپ viewers کیا کریں گے اس statement کو لکھ دیں گے اکثر بچے کیا کرتے ہیں statement کو ignore کا جاتے ہیں جس کی وجہ سے مارکس ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں اب تیسرا جو point of viewers وہ کیا ہے جی quotations کا استعمال آپ اگر poems کر رہے ہیں poems کے questions تو کوشش کریں کہ اس poem کی quotation جو آپ نے لکھا ہے اس سے متعلقہ پیم کے اندر بات کی گئی ہے تو آپ وہ قوٹیشن جو ہے پیپیر کیجئے questions کی تیاری میں اور اس کو اپنے answer میں شامل کیجئے قوٹیشن جو ہیں وہ appeal کرتی ہیں examiner کو کہ relevant ہے جی یہ student کو پتا ہے یہ جو بات کی جارہی ہے یہ خود سے نہیں کر رہا student بلکہ جو poet نے یا short story میں جو تو تیسرا point viewers quotation قوٹیشن جو ہیں وہ آپ نے قوٹیشن وہ آپ نے اپنے questions میں answers میں add کرنی ہے اب یہ تو ہمارا a portion complete ہو گیا اس میں ہم نے تین چیزیں دیکھیں reference context explanation اس کے بعد ہم نے question answer کا خیال کرنا ہے کہ statement جو ہے وہ relevant ہونی چاہیے مطلب statement کا answer ہے وہ first paragraph relevant to the statement ہو پھر اس کے بعد میں نے آپ بتایا کہ questions کے answers آپ لکھتے ہیں اس میں quotations کا استعمال ضرور کیجئے تو maximum marks جو ہیں آپ avail کر سکتے ہیں اب آجائیں be portion تو viewers be portion میں جو four point ہے ہمارا جو discuss کرنے والا وہ viewers translate into English translate into English میں ہمارے پاس 24 ہے یا تو آپ translate into English کرتے ہیں یا پھر آپ dialogue گرتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ dialogue writing جو ہے وہ بہت simple statement آپ دی جاتی ہے دو دوستوں کے درمیان دو سے تین دوستوں کے درمیان سبجیکٹ کی سیلیکشن ہے سٹوڈن کو سٹیٹمنٹ بہت اپیل کرتی ہے کہ یہ تو بہت آسان ہے سٹوڈن کیا کرتے ہیں dialogue پہ آ جاتے ہیں تو viewers ذہن میں رکھیں dialogues لکھنے کے proper rules ہیں انشاءاللہ انقریب میں اس کے اوپر ایک ویڈیو ضرور بتاؤں گا کہ کس طرح ہم نے dialogue لکھنے اگر آپ ان سے ہٹ کر چلتے ہیں تو آپ کو marks نہیں ملتے maximum جو آپ کو ملنے چاہیے اور اگر آپ میری رائے لیں تو dialogue اور passage میں اگر انتخاب کرنا ہو تو میں آپ ریکمنٹ کروں گا passage کہ آپ passage کریں اس میں maximum marks جو ہیں وہ examiner سے لے سکتے ہیں اب passage کو attempt کرنے کا طریقہ بھی آپ کو ان قریب اپنی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے passage کو attempt کرنا ہے کس طریقے سے آپ نے complex sentences کو آسانی سے translate کرنا ہے انگلیش میں تو ان دونوں میں جو next question ہے آپ translate into English یا پھر dialogue تو viewers آپ نے کیا کرنا ہے passage کو کرنا ہے passage کے اوپر practice کیجئے اور اس سے جڑے ہوئے passage کے لئے آپ tenses کی ضرورت ہوگی تو tenses کے لئے آپ میری series ہے tenses series اس کو آپ دیکھیں تو انشاءال آپ کو translate into English میں کوئی مشکل درپیش نہیں ہوگی next جو آپ کا point ہے last وہ viewers press c press c writing میں دو portion ہوتے ہیں comprehension اور press viewers students کیا کرتے ہیں اب یہ جو question ہے نا یہ بہت زیادہ number دلانے والا ہے اور students جو ہیں اس کی practice نہیں کرتے ہیں سب سے پہلے تو اس کی practice کر دی ہیں آپ نے کسی بھی book سے اس کی practice کیجئے اور اسے کسی teacher سے check کروائیں اچھا number میں جس میں آپ نے questions کے answers passage جو given passage ہوتا ہے اس میں سے آپ نے لینے ہوتے ہیں وہاں سے بچے کیا کرتے ہیں copy paste کا دیتا اب copy paste جو ہے اس کا کوئی number نہیں ہے اگزام پیسٹ پر آپ نے کیا کرنا ہوتا viewers questions کے answers کو آپ نے search کر کے اس ے پھر اپنے الفاظ میں کیا کرتے ہو بیان کرتے ہیں یہ basically examiner نے check کرنا ہے number 2 press کرتے ہوئے students کیا کرتے ہیں وہ ہی جو questions ہوتے ہیں ان کے answers کو ترتیب دے کر passage بنا دیتے ہیں اب پہلے انہوں نے questions کے answers بھی copy paste اور پھر press کے portion میں بھی وہ copy paste answers جو ہیں انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ most important ہے انہیں اٹھا کر وہ viewers کیا کرتے ہیں پریس بنا لیتے تو یہ چھوٹی چھوٹی mistakes students کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو marks یا تو کم ملتے ہیں یا پھر students وہ failure کی طرف آ جاتے ہیں تو میں بھی کوئی بھی question ہو تو please comment box میں مجھے ضرور پوچھئے میں آپ کو ان کے جواب بھی دوں گا اور اگر کوئی آپ چاہتے ہیں کہ کسی specific ویڈیو portion کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو میں بناؤں تو وہ بھی آپ مہربانی کر کے مجھے inform کر دیں گے تو میں جو ہوں اس پر آپ کو ویڈیو دے دوں گا خوش رہیں اپنا خیار رکھیں خوش بانتے اللہ حافظ